بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ناظرین محترم اس دنیا میں عجیب و غریب واقعات ہر وقت ہی ہوتے رہتے ہیں لیکن بعض اوقات تو کچھ ایسا بھی انسان کے ساتھ ہوتا ہے جو کہ عجیب و غریب کی تعریف سے بھی ایک قدم آگے تصور کیا جا سکتا ہے ایسی ہی کہانی اس ماں کی بھی ہے جس نے اپنی اس سات سال کی بچی کے سکول کے بیگ کو پیسوں سے بھرا ہوا دیکھا تو اس کو پریشانی ہونے لگی کہ آخر اتنے پیسے میری بیٹی کے بستے میں کہاں سے آئے ہیں اور خدا نہ خواستہ کہیں کوئی اس سے کوئی غیر قانونی کام تو نہیں کروا رہا یہ سارا ماجرہ کیا ہوا اور اس کی بیٹی کے سکول بیگ میں اتنے سارے پیسے کہاں سے آ رہے تھے آج کی ویڈیو میں ہم ناظرین کو اسی بارے میں اگاہ کریں گے لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کو مزید آگے بڑھایا جائے اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ناظرین محترم ہر شخص کا پیسے کمانے اور ان کو خرچ کرنے کا الگ الگ طریقہ ہوتا ہے کوئی محنت کر کے پیسے کماتا ہے اور کوئی کسی اور غیر قانونی طریقے سے دولت ہتھیانے کی کوشش کرتا ہے لیکن ایک بات تو بالکل درست ہے کہ محنت کے ذریعے غربت سے امیری کا سفر کافی مشکل تو ہے لیکن بہترین ضرور اس وجہ سے جب اس بچی کی ماں نے اس کا سکول بیگ کھولا تو اس کے اندر اتنی زیادہ رقم دیکھی تو وہ پریشان ہوئے بغیر نہ رہ سکی بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے کھلونے یا پھر کوئی اور ایسی چیز جس کا سکول سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اپنے بیگ میں ڈال کر سکول لے جاتے ہیں اس لئے کسی بچے کے بیگ میں کچھ ایسا ملنا کوئی نئی بات نہیں ہونی چاہیے تھی لیکن یہاں معاملہ بالکل الٹ تھا اس کی ماں کو پتا تھا کہ اس کی بیٹی اتنا زیادہ وزن اٹھا نہیں سکتی لیکن روز بروز اس کا بیگ بڑا ہوتا جا رہا تھا اس وجہ سے ایک دن اس کی ماں کو رہا نہ گیا اور اس نے سوچ لیا کہ آج میں ضرور اس کے بیگ کو چیک کروں گی کہ آخر اس نے اپنے بیگ میں کیا ڈالا ہے ایڈی نام کی اس کی بیٹی اپنی زندگی کے پہلے سات سال میں ہی بہت کچھ دیکھ چکی تھی وہ کئی بار کئی ڈاکٹر سے چیک کروا چکی تھی اس کے کئی آپریشنز ہو چکے تھے اور اس کی کئی فیزیو تھرپیز بھی کی جا چکی تھی اور اس سب کی وجہ ایک خاص بیماری تھی جس کے ساتھ ہی نننی سی جان پیدا ہوئی تھی اس بیماری میں بچوں کی ٹانگیں مڑی ہوئی ہوتی ہیں اور باقی ہیڈیاں بھی مڑی ہو سکتی ہیں اس خطرناک بیماری کے باوجود بھی اس کے والدین نے حمد نہ ہاری اور اپنی طرف سے اپنی بیٹی کو ٹھیک کرنے میں کوئی قصر اٹھا نہ چھوڑی ان کی تمام کوششیں جلد ہی رنگ لانے لگیں اور ایڈی کچھ کچھ ٹھیک نظر آنے لگی لیکن ابھی ایک لمبا سفر تیہ کیا جانا باقی تھا اس کے والدین کے اپنی بیٹی کے لیے کوئی خاص بڑے خواب نہ تھے وہ بس اسے عام بچوں کی طرح خوشیوں سے بھری زندگی گزارتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے لیکن کسے معلوم تھا کہ قسمت میں ان کے لیے کیا لکھتی آ گیا ہے ایڈی نے اپنی زندگی کا کافی عرصہ ٹیکسس سکوٹش رائٹ سکول میں گزارا تھا جن ہسپتال والوں نے اس کے علاج کے لیے ہر ممکن کوشش کی تھی اور یہ بات ایڈی کو بڑی ہی اچھی طرح معلوم تھی اب یہ خوش تھی اور اپنی اچھی زندگی گزار رہی تھی لیکن کسے معلوم تھا کہ یہ معصوم سی دکھنے والی بچی ایک بڑا راز اپنے سینے میں دفن کیے ہوگی اس بچی کے والدین اس پر خصوصی توجہ دیتے تھے لیکن ان کے لیے بھی یہ بات بہت حیران کن تھی کہ کیسے اتنی چھوٹی سی بچی نے ان کو اتنا عرصہ اندھیرے میں رکھا اس کی ماں کو اب اس کے سکول بیگ کو دیکھ کر کچھ کچھ شک تو ہو گیا تھا لیکن وہ اس پر بلا وجہ شک کر کے اس کو دکھ نہیں دینا چاہتی تھی اس لیے اس نے اس سے چھپ کر اس کی بیگ کو چیک کرنے کا فیصلہ کیا ایک رات جب اس کی بیٹی سو رہی تھی تو وہ اس کے کمرے میں گئی اور اس کا یہ سکول بیگ اٹھا کر لے آئی اس نے احتیاط سے اس کی بیگ کے زپ کھولی اور اندر موجود نوٹوں کے دھیر دیکھ کر اس کو بالکل ایسے لگا جیسے آج اس کی اپنی آنکھیں اس کو دھوکہ دے رہی ہوں سال سال کی بچی کے پاس اتنے سارے پیسے آخر آ کہاں سے سکتے ہیں وہ کوشش کر کے بھی اپنے شک کو اپنی بیٹی سے نہ ہٹا سکی اسے کچھ کچھ ڈر بھی لگ رہا تھا کہ اس معصوم کو کہیں کسی نے کسی غیر قانونی کام میں تو نہیں ملوث کر لیا یا کسی نے اپنے پیسے اس کے بیگ میں ڈال دیے ہوں ہر طرح کے خیالات اس کے ذہن میں آئے لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ اسے جب وجہ پتا چلے گی تو نہ صرف وہ اپنی بیٹی پر فخر محسوس کرے گی بلکہ اپنی بیٹی کے اس کام میں مدد بھی کرے گی اس بچی سے جب اس کی ماں نے پوچھا تو اس نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا جسے جان کر وہ حیران بھی ہوئی اور اپنے آنسوں مشکل سے زبط کر پائی اس نے بتایا کہ میں سڑک کنارے ایک بڑا پوسٹر اٹھا کر کھڑی ہوتی ہوں جس پر میں نے لکھا ہے کہ میں اپنی برڈے کی فرمائش کے طور پر اس حسبتال کے لیے آٹھ ہزار ڈالر جمع کرنا چاہتی ہوں لیکن پھر بھی وہ اپنی سالگیرہ پر صرف دوسروں کی مدد کرنا چاہتی تھی جلد ہی ایڈی کی کہانی وائرل ہو گئی اور یوں وہ اپنے آٹھ ہزار ڈالر کے ٹارگٹ سے بھی زیادہ جمع کر پائی جب اس نے یہ سارے ڈالر ٹوٹل کیے تو اس کو پتا چلا کہ وہ تقریباً بیس ہزار ڈالر جمع کر چکی ہے کچھ دنوں بعد اس کو کسی نامعلوم شخص نے پچاس ہزار ڈالر ڈونیٹ کر دیے اور کل ملا کر ایڈی نے ان حسبتال والوں کو اپنی سالگیرہ پر انتر ہزار ڈالر ڈونیٹ کیے تاکہ مزید ان بچوں کا علاج بھی کیا جا سکے جو کہ ایڈی کی طرح اس بیماری کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں ہر کوئی اس چھوٹی بچی کی حمد اور اس کی نیکی کی تعریف کر رہا تھا اور جس جس کو بھی یہ کہانی پتا چلی وہ اس کے والدین کی بھی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا جن نے ایک ایسے اچھے دل کی مالک بیٹی کی پرورش کی تھی یہ کہانی نہ صرف اس بات کا سبق ہے کہ اگر ہم مشکل میں بھی ہوں تب بھی دوسروں کی مدد کرنی چاہیے لیکن یہ بھی سبق دیتی ہے کہ اگر انسان اچھائی کرنا چاہے تو چاہے اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو وہ ناممکن کام کو بھی آسانی سے ممکن بنا سکتا ہے مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں فی امان اللہ